کیسز ہے بوگس کیسز میں جس میں ریمان کی کیا ضرورت ہے میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جیل ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا اس کی نوٹیفکیشن ہی غلط ہے فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ایسی ٹرائل کی کوئی وقت نہیں ہے گوھر صاحب کل سپریم پورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے عمیر دیازی کو جو آپ کی پیٹیشن تھی لاور آئی کورٹ میں کل آپ کو کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوا دیکھیں پہلے دن کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا یہ سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہی ہے کیونکہ آپ کے بھی ارتب فائل کر سکتے جب آپ کے پاس سرٹیفائیڈ کافی آئی ہو کیونکہ ابھی تب کچھ ملا نہیں تھا وکیل پیش نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیں ہم تو الیکشن کی کسی صورت ڈلے نہیں چاہتے ہم نے ہمارے ایک استعداد ضرور رہی ہے اور رہے گی ہمیشہ سے کہ فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے آروس کا ہونا یہ اس بات کی اکاسی ہوگی کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے اس لیے چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ یہ جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا منصوبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کٹھیرے میں کھڑا کر دیا گیا نہیں پی ٹی آئی کو کٹھیرے میں کڑا نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی پی سختیہ ضرور بہت زیادی کی جا رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے جو الیکشن لڑتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے کہیں ہماری بیسک پیٹیشن یہ تھی کسی صورت نہیں تھی ہم تو خود پہ الیکشن میں یہی طرح کہہ رہے تھے پیٹیشن ہماری صرف سپریم کورٹ کو کیوں لگا کہ آپ جمہوریت دیریل کرنا چاہتے ہیں یہ سپریم کورٹ ہی بتائی کیوں لگ رہے ہیں ہم تو سپریم کورٹ کے سارے ہر دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو ڈیریل